امام خمینی امام خمینی سے امام خمینی کو علاق کیا جا سکتا ہے مخالفتیں بھی ہوتی ہیں موفقتیں بھی ہوتا جاہلوں کے طرف سے مخالفت زیادہ ہوتی علماء کے طرف سے نہیں ہوتی ہے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو صرف واضح کر دوں عموماً کہا جاتا ہے امام خمینی کی ایجاد ہے ان کی اپچ ہے انہوں نے اٹھایا ہے مسئلے کو اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں تھی عزیزوں ولایت فقین کا معنی دو لفظوں میں آئیں ہمارے سمجھ جائیں کہ ہوتی کیا چیزیں ولایت فقین کبھی کبھی انسان کسی چیز کے محافظت ہے مخالفت کرتا جانتا ہی نہیں وہ ہے کیا چیز مخالفت کر رہا کر پتا چل جائے وہ کیا چیز ہے شاید اس کا حامی ہو جائے قصہ بیان کرتے دو دوست تھے ایک ایرانی ایک عرب دونوں سفر میں جا رہے تھے جاتے یاتے دوپہر کا وقت آگیا کھانے کم موقع آیا بھوک لگی ہوئی کیا کھائیں گے زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نے میدانا ایک دوسرے کی زبان سے ناشنا ہے کیسے اپنی بات کو بیان کریں اشاروں میں پوچھا کیا کھاؤگے جواب جائران میں انگور کھاؤں گا عرب نے کہا نہیں میں انب کھاؤں گا انگور انگور انب قریب تھا کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے ایک تیسرا شخص آگیا جس کو دونوں زبانیں آتی تھیں کہ کیا بات ہے کہ دیکھو میں کہتا ہوں انگور کھاؤں گا یہ لڑو رہا ہے کہ میں انب کھاؤں گا وہ کہتا ہوں انب کھاؤں گا کہتا ہوں انگور کھاؤں گا لڑو نہیں بادار سے گیا جس چیز کو فارسی میں انگور کہتے ہیں اسی کو عربی میں انب کہتے ہیں انگور لاکے سامنے رکھ دیا دونوں خوش ہو گئے یہی تو ہم چاہتے تھے کھانا معلوم نہیں ہے کس بات پر ہے ولایت فقی کہتے ہیں ولایت فقی یعنی لیڈرشپ قیادت رہنمائی حکومت اس شخص کی جو اسلامی تعلیمات کا ایکسپرٹ ہے مہدیر ہے متقی اور پرہزگار ہے چھل کپٹ گناہ اس کے آن نہیں ہے دھوکہ اور فریب اس کے آن نہیں پایا جاتا سوج بوچ کا مالک ہے ایڈمیسٹریٹر ہے ایڈمیسٹریشن کا ایکسپرٹ ہے یہ جو ہے منیجمنٹ کو جانتا ہے شجاع اور بہادر ہے اسے کہتے ہیں ولایت فقی کوئی ہے اس کا مخالف کوئی ہے جو کہے گا ہمارا لیڈر جاہل ہونا چاہیے ہے کوئی مجمع میں ہے کوئی مجمع میں کہہ کہ ہمارے لیڈر کو چار سو بیس ہونا چاہیے ارے جو چار سو بیس ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں ان کا لیڈر چار سو بیس ہو وہ بھی نہیں چاہتے ہیں ان کا لیڈر ایار اور مکار وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں اچھا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کون ایسا ہے اس مجمع میں جو کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر بے اقوف احمق ہونا چاہیے اس کے پاس کوئی سوچ پوچھ نہ ہو ہے کوئی کہنے والا کون ہے جو کہے کہ لیڈر ایسا ہو جسے اپنا گھر بھی چلانا نہیں آتا ہے ملشلانہ تو دور کی بات ہے کون ہے ایسا جو کہے کہ یہ جو ہے منیجمنٹ کا علم اس کے پاس نہیں ہونا اس کو بنا دو لیڈر ہے کوئی کون ہے جو کہے کہ ہمارے لیڈر کو جو ہے بزدل ہونا چاہیے ایک گھڑکی کوئی دیکھ آنکھ دکھائے چھپ چھپ کر کے گھر کے اندر بیٹھے ہے کوئی تو سارے کا سارا مجمعہ تو علیات فقیقہ ہمیں ہیں کوئی منکر نہیں علماء منکر نہیں فقہہ منکر نہیں میں حسابت کروں گا آپ کی خدمت میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب علماء کرام یہاں موجود ہے غلط کہہ رہا ہوں ہی ہمیں جو ہے وہ ٹوک دیجئے گا جواہر القلام سب سے بڑی کتاب فقہ کی ہے کہ نہیں عالم تشیعوں میں اس سے بڑی کتاب نہیں ہے چوالیس جلدوں میں لکھی گئی ہے کتاب آج بھی مراجع کرام نجف اشرف ہو یا حوضہ علمی قوم جب درس اشتحاد دیتے ہیں یہی کتاب لے کے بیٹھتے ہیں اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں جواہر القلام سے بڑی کوئی کتاب فق میں عالم تشیعوں میں نہیں لکھی گئی صاحب جواہر القلام شیخ محمد حسن نجفی ولایت فقی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں این بارت ان کی نقل کر رہا ہوں جواہر القلام کی جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر تین سو چھانبے اور تین سو ستانبے سے میں نے یہاں پر کچھ چیزیں کوڑ کی ہیں ویسے کافی تفصیلی بحیث ہے وہاں پر فقط دو جملہ یہاں پر نقل کر رہا ہوں ایک تین سو ستانبے سے اور ایک جو ہے تین سو چھانبے سے صفحہ نمبر تین سو ستانبے پر لکھتے ہیں فَالْمَسْعَلَةُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ الَلْعَدِلَّةِ مَسْعَلَةِ وَلَایَتِ فَقِی اتنا واضح اتنا آشکار اتنا بدیہی مسئلہ ہے کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے دن میں آپ باہر کھڑے ہوں عبر بھی نہیں ہے بادل بھی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ جی اس وقت سورج نکلا ہے کوئی صاحب کہیں دلیل مانگے گا کوئی دلیل آپ سے کوئی مانگے گا دلیل اگر کہے گا دلیل آپ پوچھیں گے کہ آنکھیں نہیں ہیں یہ تو پوچھیں گے آپ آنکھیں نہیں ہیں فرماتے ہیں فَالْمَسْعَلَةُ مِنَ الْوَاضِحَاتِ مَسْعَلَةِ وَلَایَتِ فَقِیرِ عالمِ تَشَيُّمِ اتنا واضح ہے کہ لا تحتاج الى الْعَدِلَّةِ جواحر الْقلام جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر تین سو سنتانوے تھی نائن سیون اس کے بعد آگے بڑھتے فرماتے ہیں فَمِنَ الْغَرِيبِ وَسْوَسَتُ بَعْضِ النَّاسِ فِي ذَلِقِ بَعْضُ الْعُلَمَاءَ نہیں کہا بعض الناس علماء اور ہیں ناس اور ہیں ناس سے خناس بھی ہو جاتا ہے بڑے تحجب کی بات ہے فَمِنَ الْغَرِيبِ بڑے تحجب کی بات ہے وَسْوَسَتُ بَعْضُ النَّاسِ فِي ذَلِقِ بَعْضُ لوگوں نے اس مسئلہِ وَلَایتِ فَقِعِ کے سلسلے میں جو ہے وَسْوَسَیں ایجاد کر دی ہیں مَنَ الْوَسْوَسِلْ خناس یہ وَسْوَسَیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں پڑے تحجب کی بات ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جہاں کے پر کوئی شک و شبہ کیا جاتا بَلْكَ أَنَّهُ مَعْذَاقَ مِنْ تَعْمِلْ فِقْحِ شَيْعَانِ یہ افراد جو ولایتِ فقی کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ افراد ہیں جنہوں نے فق کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے کھانا خوراق لینا حضم کرنا تو دور کی بات ہے مَذَا ہی نہیں چکھا ہے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ فق شیعہ ہے کیا چیز وَلَا فَحِمَا مِنْ لَحْنِ قَوْلِهِمْ وَرْمُوذِهِمْ عَمْرًا اس شخص نے عیمال علیہ السلام کے نہ کسی قول کو سمجھا ہے نہ ان کے رمض و رموذ کو سمجھا ہے نہ ان کے حقائق کو سمجھا ہے وَلَا تَعَمَّلَ الْمُرَادْ مِنْ قَوْلِهِمْ اَنِّي جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمًا وَقَاضِيًا وَحُجَّةً وَخَلِیفَةً وَنَحْوَ ذَلِكُ اس شخص نے عیمال علیہ السلام کے اس قول پر کوئی غور ہی نہیں کیا ہے قول امام کو لائق اتنا نہیں سمجھا قول فقی کی بات نہیں کر رہا ہوں امام نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے فقی کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے کس نے بنایا ہے ولایت فقی امام خمینی کی اجاز نہیں ہے ولایت فقی عیمہ تحلیل علیہ السلام کی دین ہے کہ دیکھو ہماری غیبت میں حکومت تو تمہیں چاہیے قیادت تو چاہیے لیڈر تمہیں چاہیے رہبری تمہیں چاہیے کسی جاہل کے پاس نہ جانا فقی کے پاس جانا اٹھائی گیروں کے پاس نہ جانا عادل کے پاس جانا بزدلوں کے پاس نہ جانا شجا کے پاس جانا ناسمجھوں کے پاس نہ جانا عقل مندوں کے پاس جانا ہم نے حاکم بنایا ہے ہم نے قاضی بنایا ہے ہم نے تمہارے اوپر انہیں اپنا جانشین بنایا ہے اپنی طرف سے حجت قرار دیا جواہر الکلام جل نمبر ایکیس صفحہ نمبر تین سو چھی آنگے یہ کہہ دینا کہ ولایت فقی who cares who cares یہ جہالت کی خالص پہچان ہے تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا تم جانتے ہی نہیں ہو کہ امہ کے ارشادات کیا ہیں تم نے وائٹ ہاؤس سے دین کو سکھا ہے اہلِ بیت کے گھر سے دین کو نہیں سکھا ہے اگر تم نے اہلِ بیت سے سکھا ہوتا کبھی ولایت فقی پہ حرف نہ عزیزو کوئی مرجع ولایت فقی کا مخالف نہیں ہے کوئی مرجع پہ مخالف نہیں ہے ہاں اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو حدود ولایت میں اختلاف ہے دائرہِ کار میں اختلاف ہے فقہ کتنی ذمہ داری زمانے غیبت میں لے سکتے نہیں کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس میں تو اختلاف ہے کوئی کہتا ہے تھوڑا سا بوجھ اٹھائیں گے کوئی کہتا ہے زیادہ بوجھ اٹھائیں گے اس میں تو اختلاف ہے دائرہِ کار میں اختلاف ہے اصلِ ولایت فقی میں اختلاف نہیں ہے کوئی اٹھائیں گ کہ اٹھائیں گے موسیقی